ہی وڈس ایپ guys welcome back تو آج ہم بات کرتے ہیں youtube کی تین نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں اگر آپ بھی ایک youtube ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے کام کی ہونے والی ہے تو وڈیو کو دیکھنا پورا تو چلیں ہم گیٹن ویس کی وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں youtube کی پہلی اپ ڈیٹس کے بارے میں تو پہلے آپ لوگ youtube پہ وڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد creator studio پہ جا کے اس کو edit کرتے تھے اس پہ لگاتے تھے آپ end screen cards لگاتے تھے آپ لوگ اور وہاں پہ لگاتے تھے آپ i button تو اب youtube نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ creator studio کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا اور اس کی جگہ پہ لے آئے گا youtube کا beta studio تو آپ لوگ beta studio کو use کرنا سیکھ لیں میں بھی use کرنا سیکھ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں کے بعد youtube کا beta studio آ جائے گا اور یہ creator studio کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا تو یہ تھی پہلی update تو اب ہم بات کرتے ہیں youtube کی دوسری update کے بارے میں تو پہلے youtube کا یہ rule تھا کہ آپ کوئی بھی گانا اپنی ویڈیو کے اندر 30 seconds تک use کر سکتے ہیں تو مطلب کوئی corporate claim نہیں آئے گا آپ کو کوئی strike نہیں آئے گا اس کے بعد youtube نے اپنی police change کر دی اور یہ کہا کہ آپ 10 seconds تک کوئی بھی گانا اپنی ویڈیو کے اندر use کر سکتے ہیں آپ کو claim یا strike نہیں آئے گا اب جو ابھی نئی update آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گانا یا کوئی بھی دوسری ویڈیو اپنی ویڈیو کے اندر استعمال نہیں کر سکتے پانچ سیکنڈ سے بھی اوپر مطلب پانچ سیکنڈ سے اوپر اگر آپ استعمال کرو گے تو وہ corporate strike آ جائے گا آپ کا اگر آپ کوئی تگڑا چینل ہے جیسے کہ t series ہے اس کے 111 ملین سبسکرائبر ہیں اگر آپ اس کا کوئی چھوٹا سا بھی song تھوڑا سا بھی پانچ سیکنڈ کا بھی use کرو گے اپنی ویڈیو کے اندر تو وہ فورا سے آپ کو corporate strike لگا دے گا t series اگر کوئی چھوٹا یوٹیوبر ہے جس نے خود گانا کمپوز کی ہے تو اس کا چاہے آپ پورا گانا اٹھا کے اپنی ویڈیو کے اندر ڈال دیں تو وہ آپ کو corporate strike نہیں دے گا claim بھی نہیں دے گا کیونکہ وہ چھوٹا یوٹیوبر ہے تو t series جیسے کہ بہت بڑی کمپنی ہیں تو اس کا اگر آپ تھوڑا سا بھی 3 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا بھی use کرو گے تو فورا سے جٹ گیا جٹ سے آپ کی چینل پر کوپیا اٹھ سٹرائک آ جائے گا تو اس سے آپ لوگ بچ کے رہے ہیں تو جہاں تک ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کی تیسری اپ ڈیٹ کے بارے میں تو وہ میں آپ کو ابھی اپنے موبائل کی سکرین پر دکھاتا ہوں تو دھیان سے دیکھ لیں اس کو یہ تھی تھی یوٹیوب کی تیسری اپ ڈیٹ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ یوٹیوب کا ہوم ہے یہ ہوم بٹن ہے تو یہاں پہ آگیا ان باکس تو ان باکس میں دیکھیں آپ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ میسیج اون یوٹیوب will be going away after 18 سپتمبر 2019 مطلب کہ یہ یوٹیوب نے ایک نیا طریقہ انٹروڈیوز کروایا تھا کہ آپ اس طریقے کے ذریعے کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو اپنے کسی بھی دوست کو یا کسی بھی یوٹیوب پر گروپ بنا کے اس میں شیئر کر سکتے ہیں تو یہ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کیا طریقے کو تو لوگوں نے اس طریقے کو بلکل بھی استعمال نہیں کیا تو جب اس طریقے کو لوگوں نے استعمال نہیں کیا تو یوٹیوب نے سوچا کہ لوگ اس کو استعمال تو کر نہیں رہے ہیں تو کیوں گنا ہم اس فیچر کو یوٹیوب سے ہٹا دیں تو یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ 18 سپتمبر 2019 کے بعد یہ والا فیچر جو ہے یہ یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے گا تو یہ ہے نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے get started by adding friends تو مطلب آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ یوٹیوب کے اندر پہلے آپ بناتے ہیں گروپ مسنجر کے اندر واتس ایپ کے اندر فیس بک کے اندر لیکن یہاں پہ آپ یوٹیوب نے ایک فیچر انٹریڈیوز کروایا تھا کہ آپ یوٹیوب کے اندر بھی گروپ بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ مختلف ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگوں نے استعمال نہیں کیا وہ کامیاب نہیں ہوا تو لوگوں نے یوٹیوب نے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اٹھارہ سبتمبر 2019 کے بعد یہ یوٹیوب کا میسیج کرنے والا یا ویڈیو شیئر کرنے والا یا یوٹیوب کے گروپ بنانے والا جو فیچر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ تھی تیزری اپ ڈیٹ تو بس دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور چینل کو کر دو سبسکرائب یہاں نیچے گول بٹن آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں دو ویڈیوز بھی آ رہی ہوں گی یہاں پہ تو ان پہ کلک کر کے آپ ہماری وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو جا کے دیکھو دیکھ سکتے نہیں ہیں دیکھو تو بس دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ